بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیشہ اسلامی کھیسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ شبان کی فضیلت اور ماہ شبان کے چاند کا ایک خاص وظیفہ ایک خاص عمل ذکر کروں گی اور یہ وظیفہ یہ عمل آپ نے ماہ شبان کا چاند دیکھ کر کرنا ہے کیونکہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ اپنے احتتام کو پہن چکا شبہ میراج کی رات کا وقت گزر چکا اب آپ کے ساتھ ماہ شبان کے چاند کا ایک خاص عمل ذکر کروں گی جو کوئی ایک خاص تسبیح ماہ شبان کا چاند دے کر پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری تمام دعاوں کو بارگا الہی میں قبول فرمائے گا کیونکہ ماہ شبان میرے نبی کا مہینہ ہے اس مہ مبارک میں نیکیوں میں کسرت ہتاؤں کی مغفرت اور نزول برکات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے سرکار مدینہ کا فرمان ہے کہ شبان مقدس اور برکت والا مہینہ ہے اس ماہ میں عبادت کا عجر و ثواب خود زیادہ ہے حضرت سعیدنا انس فرماتے ہیں کہ ماہ شبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت کلام میں مشغول ہو جاتے اپنے احوال کی زکاة نکالتے حکام قیدیوں کو طلب کرتے جس پر حد قائم کرنا ہوتی تو قائم کرتے باقی مجریوں کو رہا کر دیتے تاجر اپنے کرز ادا کرتے اور دوسروں سے اپنے کرز وصول کرتے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان ماہ شبان میں تین روزے رکھے گا اور افطار کے وقت مجھ پر تین مرتبہ درود پاک پڑے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اس کی روزی میں برکت کی جائے گی قیامت کے روز اللہ اسے جنتی اونٹنی پر سوار کرے گا یہ اس پر سوار ہو کر جنت میں جائے گا اور جو کوئی شبان کی پہلی اور آخری جمعیرات کو روزہ رکھے گا اللہ کی ذمہ کرم پر ہے اس کو جنت داہر فرما دے تو میری اسلامی بہنوں ماہ شبان کی بری فضیلت بری ہی براقات ہے اب آپ کے ساتھ اس کا حاصل عمل کرنے کا طریقہ کار ذکر کروں گی جس کے برکت سے آپ کی نصیب تقدیر بدل جائیں گے ہر دعا آپ کی قبول ہوگی میری اسلامی بہنوں اس عمل کی برکت سے اس تصویح کی برکت سے آپ کی قسمت صورت سے تیز چمکے گی یہ پڑھنے کے بعد جو ہاتھ اٹھا کر رب کی ذات سے مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا شبان کا چاند تلو ہونے جا رہا ہے اور شبان کا ببرکت مہینہ بھی ہے اس مہینے کی اندر شب برات ہے ان کے شبان کی پندرہ تاریخ جس کی بہت اہمیت ہے میری اسلامی بہنوں اس رات میں قصرت کے ساتھ اللہ کی ذات سے دعا مانگیں پریشانیوں سے نکلنے کے لئے دعا مانگیں اللہ کی ذات سے دعائیں اتنی کریں کہ اللہ کے ذات آپ کے سوچنے سے پہلے آپ کی دعاوں کو قبول کر دے تو میری اسلامی بہنوں جب بھی ماہ شبان کا چاند دیکھ لیں تو آپ نے ان قرآن کلمات کو پڑھنا ہے اور یہ ایک تصویح آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو معاف فرمائے گا آپ کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا آپ کی پریشانیوں کو ختم فرما دے گا آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جتنی جائز دعائیں مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوں گی میری اسلامی بہنوں ماہ شبان کا چاند دیکھ کر رات کو یہ ہاس عمل یہ ہاس وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اس ایک تصویح کی برکت سے آپ کی پریشانیاں اور مصیفتیں ہتم ہوں گی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شئے ہو ان سبسکرائب کریں اور صدقہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ذکر کریں تاکہ وہ لوگ بے سمل سے مستفید ہو سکیں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے جزاک اللہ